نادارو کو علم کے موتی آقاد المودیے یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم لسانی یفقه قولی ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ حدیدنا حبلنا من لدنکا انکا انت الوہاب فاعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقینا ٹھیک ٹھاک ہوں گے بچوں جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ چند وسیعتیں کرتا ہے اکثر ہم نے سونا ہے اور دیکھا بھی ہے اور یہ وسیعت کیا ہے میں آپ بتا دوں ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مر رہا ہے جس کا جس کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ اپنا اساسہ جو ہے وہ اپنے جو حقدار ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ تم اپنا ورسہ ان لوگوں میں تقسیم کرو یعنی اس میں جو کچھ کمایا دنیا کے اندر اور جب وہ جا رہا ہے تو یقینا وہ خالی ہاتھی جائے گا تو سب کچھ تقسیم کر کے جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وسیعت تم اچھی لکھو اب ہمارا تصور یہی ہو گیا ہے کہ وسیعت جو ہے وہ اسی وقت کی جاتی ہے جب ہمارا آخری وقت ہو لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں کس وقت جاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں بڑھاپی کو پہنچوں جب ہی مجھے مارنا ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ادگرد جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے بعض اوقات ایسی لوگوں کو موت آ جاتی ہے جو ابھی اتنے بڑے نہیں ہوتے یا بھوڑے نہیں ہوتے کبھی کسی بچے کو کسی جوان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ بڑھاپے میں ہی آئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وسیعت تم پہلے سے تیار رکھو اور ہو سکتا ہے جس وقت موت آئے اس وقت یہ ٹائم نہ ملے یا پھر صحیح وسیعت نہ کر سکے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وسیعت جو ہے پہلے سے کر لو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی وسیعتیں کریں اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابھی سے اچھی اور نیک وسیعتیں کریں جیسا کہ ہم جو آج حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع بھی یہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بنیادی عظیم وسیعتیں اور اس حدیث کے راوی حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے اور آپ رضی اللہ عنہو انساری خدرجی تھے آپ رضی اللہ عنہو نے صرف اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ حیات پاک میں آپ رضی اللہ عنہو نے قرآن پاک حفظ کیا آپ رضی اللہ عنہو سے بہت ساری احادیث مروی ہیں اور جریل القدر صحابی بھی ہیں اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہو کو حضر عمر رضی اللہ عنہو نے شام کا حاکم مقرر کیا اور وہیں آپ نے ارتیس سال کی عمر میں وفات پائی دیکھئے کتنی کم سنی میں ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا اور ماشاءاللہ اسلام قبول بھی اس وقت کیا تھا جب ان کی ایج بہت کم تھی اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے جیسے عمل عطا فرمائے آئیے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ حیث ما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حدیث کا با مہورہ ترجمہ یہ ہے اللہ سے ڈریں جہاں بھی آپ ہوں اور برائی کے بعد فوراں نیکی کریں تو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اب ہم اس حدیث کے الفاظ معانے پڑتے ہیں اور آپ ان کو یاد بھی کیا کیجئے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہم آپ ہی کے آسانی کے لیے ان عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں دیکھئے آپ پڑھتے ہم اتق اللہ اللہ سے ڈرئیے حیث ما جہاں بھی كنتا آپ ہوں واتبع الحاق کریں الحسنة اچھائی تمحوها مٹا دے گی اسے خالق اور اخلاق سے پیش آئیں اناس لو بخلق حسن اچھے اخلاق سے یعنی آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالی سے ڈریں اور اگر آپ سے کوئی گناہ کا کام یا برائی ہو جائے تو فورا نیکی کر لیں کیونکہ اللہ تعالی پھر آپ کی اس برائی کو مٹا دیں گے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اب ہم اس حدیث کی تشریف یعنی شرع حدیث بڑھتے ہیں دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت تین وسیعتیں کی ہیں اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تین عظیم بنیادی وسیعتیں کی ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت پہلے یہ وسیعت کر دی تھی یعنی اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وسیعت جو ہے وہ ورسہ کے لئے ہی ہو اور اس کے علاوہ ہم نیکی کی وسیعت تمام لوگوں کو کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا نیکی کی وسیعت کرنا اور اگر ہم زندہ ہیں جب بھی وہ عمل جاری رہے گا اگر ہم کسی کو نیک وسیعت کرتے ہیں نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور وہ اس عمل کو کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی جیسا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تین عظیم بنیادی وسیعتوں کے بارے میں بتایا ہے پہلی وسیعت کا تعلق اللہ تعالی سے ہے یعنی جہاں بھی آپ ہوں آپ جہاں بھی جائیں اللہ تعالی کا خوف اور ڈر ہو یعنی تقوی جو ہے تقوی کا مطلب میں آپ کو بتا دوں تقوی کا مطلب ہے پرہزگاری اختیار کرنے والے بنے ہر دم اللہ کا دیہان ہو یعنی ہر وقت ہم جہاں بھی ہوں ہمیں اللہ تعالی کا خیال رہے ایسا نہ ہو کہ جب ہم لوگوں میں ہوں تب ہم یہ ظاہر کریں کہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے در حقیقت مزا کب آئے گا جب ہم اکیلے میں ہوں اور جب گناہ ہم کر سکتے ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہم آسانی سے گناہ کر سکتے لیکن اس وقت ایک سوچ ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی تو مجھے دیکھ رہے ہیں میں اگر بند کمرے میں کوئی برائی کرنا چاہتا ہوں کوئی نہیں ہے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے اسے کہتے ہیں تقویٰ یعنی اس وقت بھی اللہ تعالی سے ڈرنا جب گناہ کرنے کے جب گناہ کرنے کے امکانات زیادہ ہوں اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جہاں بھی جائیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو بہت مزین کیا ہے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کیوں مزین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن پاک میں کہا تاکہ میں دیکھ سکوں میرے بندوں کو یعنی میں تلاش کر سکوں کہ اس میں میرے بندے کونس ہیں یعنی جو دنیا کی زینت میں ڈوبتے نہیں ہیں دنیا کی زینت ان کا کچھ نہیں بگار سکتی نہ وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ پھر بھی مجھے یاد کرتے ہیں میرے بارے میں سوچتے ہیں اور مجھے ہی سے ڈرتے ہیں اب یہاں پر ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اب یہاں پر اتق اللہ کا مطلب لوگوں نے یہی لے لیا ہے کہ اللہ سے ڈر یہ یہ ایسی بات نہیں ہے عربی جو ہے بہت وسیع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھئے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچئے دیکھئے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھائی کروں یا جس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہتا ہوں وہ بھی میں اچھائی کرے لیکن جب سامنے سے یہ رسپانس ہمیں نہیں ملتا ہے تو کتنا دل دکھتا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور یہ سوچیں کہ میرے رب نے بھی تو مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن میں نے ان کا شکر آدھا نہیں کیا اگر میں لوگوں سے اچھا سلوک کروں تو میں یہ سوچ کر کیوں نہ کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے گا صرف میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کروں یہ نہیں کہ وہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہو جائے نہیں میں یہ ایسا کیوں کر رہا ہوں صرف اپنے پردگار کے لیے اتقاللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پرہزگاری اختیار کرنے کے لیے اپنے رب کے لیے مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے میں اس کا نہ بن جاؤں جو میرا ہے جو مجھے دیکھتا ہے تو دیکھئے دل میں کتنا سکون پیدا ہوگا ہم تمام باتیں بول جائیں گے دل بھی ہمارا صاف ہو جائے گا اور دنیا کی رنجشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی دیکھئے دنیا سے ہم جتنی محبت کریں گے اتنی زیادہ تکلیف بڑھے گی جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا کی محبت ہمیشہ تکلیف دیتی ہے لیکن اللہ تعالی کی محبت ہمیں کبھی تکلیف نہیں دے گی بلکہ راحت اور چین ہی دے گی سکون دے گی دنیا بھی کامیاب ہے ہماری اور آخرت بھی پہلی وسیعت تو یہ تھی کہ اللہ تعالی سے آپ ٹھڑیے اور دوسری وسیعت جس میں اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم اظہر ہے اور جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی بہت رحمان ہے بہت رحیم ہے اپنے بندوں پر نہایت نرم ہیں اپنے بندوں پر نہایت نرم ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا ہے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ اَرْرُحْمَا کہ تمہارے پردگار نے اپنے نفس پر نرمی لکھتی ہے تو یہاں بھی یہی کہا کہ اگر آپ سے برائی ہو جائے کیونکہ ہم انسان ہیں اگر ہم سے برائی نہ ہو تو پھر ہم فرشتے کہلائیں گے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں فرشتے ہی پیدا کرتے اللہ تعالی کی عبادت ہر وقت جو کرتے ہیں ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر و اذکار کرتے ہیں جو کبھی اللہ تعالی کو نہیں بولتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالی کو ایک مانتے ہیں اور ہم اللہ تعالی سے ڈھرتے ہوں آج انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن اشرف المخلوقات کا تقاضہ کب پورا ہوگا جب ہم صحیح معانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے ڈرنے سے مرد یہ نہیں کہ جیسے دنیا علیہ السلام سے کسی سے ڈر کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دل سے نہیں ہوتا ہے بیزاری سے ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم اس شخص سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نیک کام جو ہے ہمیں صرف اس رب کی محبت میں کرنا چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ اس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں کیوں نہ اس کی طرف آؤں میں کیوں نہ اس کے احکامات کو مانوں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے پروردکار نے اپنے نفس پر نرمی لکھتی ہے تو اس لئے یہ بات یہاں سے کیسے ثابت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو فوراں نیکی کر لو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھے برائی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب کہ معاف کرنے والے ہیں دیکھئے اگر لوگوں سے اگر کسی سے کوتائی ہو جائے ہمارے معاملے میں تو ہم اس سے معاف نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جاؤ یہ کیا تمہیں میں اس ساتھ یہ کیا ہے لیکن ہمیں جیسے کہ میں نے ایک اور حدیث آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کریں گے تو اس لئے اس میں بتایا گیا کہ آپ معاف کیجئے جیسے یہاں بھی برائی کی اس کے بعد فوراں نیکی کیجئے تو اگر کوئی ہمارے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ اچھا ہی رکھیں گے معاف کر دیں گے دوسری بات اگر برائی اللہ نہ کرے کوئی برا کام ہو گیا تو فوراں نیکی کرنی ہے کیوں کرنی ہے اس کے بعد کنیشن بتا دی کیوں کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی یہ نہیں سوچنا کہ مصیح برائی ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گی بہت بری بات ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ مصیح گناہ ہو گئے اب اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کریں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے لئے آسانی بتا رہے ہیں اگر تم سے برائی ہو جائے تو اس کے فوراں بعد نیکی کر لو کیونکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور اس کے بعد آخری بات جو بتائی کیا آخری وسیعت کون سے بتائی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں یعنی تمام انسانوں سے یہاں صرف یہ نہیں کہا مومنین یا مسلمان کہا گیا کہ تمام انسانوں سے دیکھیں یہاں پر انناس کا لفظ یوز کیا گیا ہے یہاں پر مومنون یا المسلم کا لفظ یوز نہیں کیا گیا نہ مسلمان نہ مومن بلکہ تمام انسان اور تمام انسانوں میں ہمیں پتا ہے کہ غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں ہمیں ان تمام سے اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی دراصل یہی ہے اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اسلام کا خمیر محبت ہے نفرت یا دشمنی نہیں ہے تو ہمیں تمام لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے جیسا کہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضر عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھا تو حضر عائشہ نے کیا کہا کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ تو قرآن تھا دیکھئے تو ہمارے جو اخلاق ہیں کیسے بہتر ہوں گے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے جب ہی اب یہ نہیں کہ ہاں بس کریں گے لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہوگا ایک بات یہ کہ جیسے میں آپ سے عربی پڑھتی ہوں عربی میں حدیث پڑھتی ہوں تو کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں اردو میں بھی تو پڑھ سکتی ہوں لیکن عربی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متعارف ہوں اور دوسری بات کہ جو مزہ اس میں ہے جیسے قرآن پاک میں ترجمہ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا جتنا ہم عربی پڑھتے ہیں خاص طور پر جب تجویز سے پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے بہت سکون ملتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے جو چیز جیسے ایک بات کہ ہمیشہ کہ جیسے جو چیز دل میں اترتی ہے اسی پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے اس لئے قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے پھر اسے کیا ہوگا کہ ہم بھی قرآن پاک کے حکمات کو ماننا شروع کر دیں گے اور یہ ہم پر فرض ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب کیا ہے سر تسلیم خم کرنے والا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر عمل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین عظیم وسیعتوں کو نہ بولیے گا کونسی ایک بات پھر بتا دوں کہ جہاں بھی آپ رہیں اللہ تعالی سے ڈریں پرہزگاری اختیار کریں اور اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد نیکی کر لیں اور تمام انسانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اب ہم اس حدیث کا رہے عمل پڑھتے ہیں ہمیشہ کی طرح یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس حدیث پر کس طرح عمل کریں آئیے اب ہم راہے عمل پڑھتے ہیں سب سے پہلا راہے عمل یہ ہے اللہ سے ڈریں جہاں بھی ہوں یعنی ہر دم اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو نمبر دو ہمیں چاہیے کہ برائی بزریاں نیکی ختم کریں نمبر تین تقوی تمام اعمال کی بنیاد اور قرب الہی کا ذریعہ ہے نمبر چار اخلاق کے ساتھ پیش آنا اسلام کی اولین تعلیم ہے لہذا اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس حدیث کو بہت غور سے سنا ہوگا اور اس پر اب انشاءاللہ ہم سب عمل بھی کریں گے سکرین پر ہمارا جو ایمیل ایڈرس آ رہا ہے نسرین حمد اس پر اپنا فیڈبیک ضرور بیجیے ہمیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پرگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درجہ زیل پتے پر اپنے آرڈرز بے ذریعہ خط یا ایمیل بک کرائیں انچارج کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی پاکستان ایمیل ایڈرس qcampus at arydigital dot t v نادارو کو علم کے موتی آقا نے انمودیے موسیقی